بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بھائیو اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے پرو بک گاڑی ہے دوزار سات مارڈل اس میں بریک کا بھی ایشو ہے اور اس کے شاک بھی عواز دے رہے ہیں اور اس کی بھیل بھی گریز کریں گے آج میرا ٹاپک اس پر ہے دوستو ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے تاکہ میرے دوستوں کو صحیح سمجھا جائے اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کرنے تو ساتھ بیل کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سانی سے ملتی رہے دوستو اس گاڑی میں بریک کے ساتھ بریک کا پیڈل اوپر تھے ٹھیک ہے لیکن پکڑ کام ہے گاڑی رکتی نہیں ہے اس میں یہ اس کے بریک توا جو ہے اس کا شائننگ آگیا ہے اس میں یہ ملہم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی بریک کی پکڑ کام ہے ہم اس کے لیے ابھی نیو تولے کہیں کابلی ہم اس میں یہ ریپلیس کریں گے ان کو پہلے ساف کر کے اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد شاک میں بہت زیادہ مستا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے جا رہا ہے شاک یہ اندر سے شاک کی ختم ہے شاک بھی ریپلیس کریں گے شاک بھی ہم نیو لے کریں اس کا بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا دوستو اور اس کے ویل کریس کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو اس کا بریک کا پرابلم یہ تھا کہ اندر سے پیڈل ٹھیک تھا بریک پکڑ نہیں کر رہی گاڑی رکتی نہیں ہے اپنی ایک جگہ جب اپنی جگہ جام کرنا چاہیے اس کو جام نہیں کرتی اور بریک کے ساتھ جو الکال کا پیڈل بھی اس کا کامتا ہے اوپر سے اندر الکال کا پیڈل میں بھی وبریشن آ جاتی ہے اس کا بریک تاؤنوں کا مسئلہ ہے یہ ہم آج ریپلیس کریں گے یہ ہم نیو لے کریں ہیں برینڈ ڈیو نہیں لے کریں ہم کوپار کی دکان سے لے کریں ان کو ابھی ریپلیس کریں گے اس کو صحیح طریقے سے ساپ کر کے اس کی ڈسکیں بھی نہیں ڈالیں گے اور یہ سوائے بھی نہیں ڈالیں گے اور اس کے شاک بھی دوستو سب سے پہلے ہم کھولنے کا طریقہ اس کے یہ دو بولٹ کھولیں گے دو بولٹ کھولنے کے بعد اس کا سیمپر سسٹم لیے اس کا کلپ لگا ہوا ہے اس کو ہتا رہیں گے اور اس کا بریک دسک مالا کپا کھولیں گے اور اوپر کے اس کے دو تین ناٹ لگے ہوئے ہیں وہ کھولیں گے دوستو چلیں یہ کھول کے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر لگانے کا فٹنگ کا طریقہ پھر پیشے والے اس کا درام کیسے نکالیں گے اس کے ریئر ویل کیسے گریز کریں گے اس پر بھی میرا ٹاپک آج دوستو ویڈیو کو آنٹ تک دیکھنا ہے چلیں دوستو اس کو کھولنا شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہرے آپ میں یہ دو گھول کھولنا ہوں کھولنے کے بعد یہ اس کا ایک چھوٹا سا کلپ لگا ہوا ہے اس کو اپنے لاغ سے تارنا ہے اور یہ پیشے یہ چوتا نمبر کا بولڈ لگا ہوا ہے تو کھولنا ہے کہ شاک ہمارا باہر آ جائے گا کھول کے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے شاک چین کیسے کریں گے لگانا کس طرح طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہ اس کے تین بولڈ لگے ہوئے ہیں یہ آپ نے کھولنا ہے کھولنے کے بعد شاک اب ہم باہر نکالیں گے دوستو یہ شاک پرانا ہے یہ اندر سے اس کا ختم ہے اب ہم نیو شاک ڈالیں گے اس میں اس کے اوپر یہ سپیسر بھی رکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے سٹارٹ ہیں وہ آپ نے نکال دی ہیں اور نکالنے کے بعد آپ نے اس کے اس میں اس میں لمبے سٹارٹ لگا دینے ہیں اس کے بعد یہ اس لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ آگے سے گاڑی زیادہ بیٹھی ہوئی ہے یہ اس لیے پیکنگ رکھتے ہیں دوستو یہ میں نے پیٹ کر دیا ہے اب ہم میں اس کو گاڑی میں لگاؤں گا اس کے بعد بریک تاوے اس کو پالچ کر کے پھر آپ کو اس کو پالچ کرنے کا طریقہ اور اس کو فٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس گاڑی میں یہ یہ مسئلہ ہے اس وجہ سے ہم اس کو چین کر رہے ہیں جی دوستو ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو یہ شاک ہم نے نیو فٹنگ کر دیا ہے اس کے دو بولٹ تین اوپر والے اور یہ آپ نے یہ تیات سے اس کا گریپ لگانا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ بی ایس کا گریپ ہے کرانٹ کا تو آپ نے اس کے بعد یہ بولٹ لگا کے اب ہم اس کا بریک تاوہ فٹ کریں گے اس کو ابھی پالچ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے اس کو ساف کریں گے دوستو اس کو کلین کرنے کے لیے ہم نے رغمال لیا ہے ایک ہمارے پاس گرمال آیا ہے کوئی لکڑ بھی لے لیں سیدھی سے کام چل جائے گا اس کو اب ہم پالچ کریں گے دوستو اس میں رکھنے کی رکھنے کے بعد اس کو آپ نے الکا الکا تاک اس میں جتنا نزانگا اس کا فتم کرنا ہے تاک اس میں ہمارے پاس رکھنے کی رکھنے کی اگر آپ کی گاڑی کے ڈریک میں مسئلہ ہو آپ اس طریقے سے بھی پالش کر سکتے ہیں اگر بریک کا پیڈلٹ روکے نا آپ اس طرح پالش کر سکتے ہیں دیکھیں دوکتو یہ بلکل کلین ہو گیا ہے آپ نے اس طرح پرگمال کے مدد سے اس کو صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد اب ہم اس کو بھی اس طرح کلین کریں گے کلین کرنے کے بعد اس کو فٹنگ کریں گے دوستو یہ سارا کاربون ہم نے صاف کر دیا ہے اب ہم اس کو فٹنگ کریں گے پہلے اچھی طرح آپ نے کلین کرنا ہے کلین کرنے کے بعد اس کو ہم فٹ کریں گے اس کو آپ نے جزل کے ساتھ سے کلین کرنا ہے کلین کرنے کے بعد تانگ اس میں جتنا ہی کچرہ سارا نہیں کر جائے اس کے بعد ہم اس کا دریکٹا ورکٹ کریں گے دوستو نکی سے فٹنگ کے بعد ساری آپ نے اس کا امروالا بول لازمی چیک کرنا ہے یہ اس کو صحیح طرح ٹیٹ کرنا ہے چیک کرنا ہے کلین کرتا ہے اس کو چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کی اوپر سیل لگا دی نہیں ہے اب میں اس کی ڈسکیں ڈالوں گا دوستو یہ چیزیں میری فٹنگ ہوئی ہیں تو وہ اس کا بریک تو وہ ہم نے فٹ کر دیا اس میں جو پرابلم پہلے تھا گاڑی میں میں نے آپ کس سے شیئر کیا تھا جو بریک بھی ہے اس کا اندر سے وبریشن کرتا تھا اور یہ اس کی پکڑ بھی کام تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ بریکتاوے چیند کی ہیں یہ بلکل ملہم ہو گئے ہیں اس میں ملہم کی وجہ سے یہ اس کی پکڑ کام ہو گئی تھی تو اس کی ڈسکیں بھی ساتھ میں ختم ہیں یہ بھی ہم نیو ڈالنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کا پسٹون پیشے کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو دوستو ہم پسٹون پیشے کس طرح کرنا ہے دوستو آپ نے اس میں آپ نے دونوں بول لگا کے اس کو آپ نے الکال کا دبانا ہے یہ آپ نے الکال کا دبانا ہے یہ دیکھیں آرام رام کی دلکل پیچھے ہو رہا ہے یہ اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو ڈسکیں ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کو پیچھے کرنا ہے اگر یہ زیادہ جام ہو تو آپ اس کا نپل بھی لوز کر سکتے ہیں نپل لوز کر کے آرام سے پیشے آپ نے دبانا ہے یہ آرام سے پیشے چلا جائے گا اس کے بعد دوستو آپ نے یہ پینے بھی ساتھ کھولنی ہے تاکہ اس کے اندر بھی آپ نے گریز کرنی ہے یہ بھی الکر کہ اس میں کچھ رہا ہے جام ہیں یہ اٹرمیٹر کر رہی ہے سارا درمدار اس کا بریک پر ہوتا ہے آپ نے اس کا کام تسلی سے کرنا ہے یہ جو دوستوں میں کر رہا ہوں آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے کھول سی ویڈیو لمبی ہوگی لیکن میرے دوستوں کو فائدہ ہوگا آپ نے دوستو اس میں گریز لگانی ہے تاکہ اتنے جام نہ ہو یہ لگانے کے بعد ہم اس کے ڈسکیں ڈالیں گے دوستو یہ ڈسکیں ہم لے آئے ہیں یہ اچھی والی ڈسک ہے آپ نے جب بھی ڈالنا ہے اٹمیٹو کاری میں اچھی ڈسک جلنی ہے تاکہ سارا درمدار اس کا بریک پر ہوتا ہے اٹمیٹو کاری کا سب سے پہلے آپ نے اس طرح ہی اس کی پتری اس کے ساتھ پہلے فیٹ کرنی ہے فیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پہلے آرام سے بٹھا کے اس میں ڈالنا ہے اس طرح آپ نے سی فیکس کر کے بٹھانی ہے اور دوسری بھی آپ نے یہ جس کی اوپر پتری لگی ہوئی ہے یہ ڈسک پیچھے کی طرف آئے گی جب ڈسک کے پتری اس مقصد کے لئے لگی ہوتی ہے جب ڈسک ختم ہو جوتی ہے یہ الکیل کی تھوڑی سی آواز دینا چھو کر دیتی ہے تاکہ ورننگ دیر دیتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ الکیل کی سیٹی لگانا چھو کر دیتی ہے تاکہ اس کو ریپلیس کریں دوستو اس کو بھی فیٹ کریں گے آپ نے اس طرح پسٹن آرام سے پیچھے کر کے اس کو بٹھا کے فیٹ کرنا ہے آپ نے آرام آرام سے اس کو فیٹ کرنا ہے ابھی یہ اس کا بہت آسان سمپل طریقہ ہے فیٹنگ کا فیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے بورٹ کو سیٹ ٹیٹ کرنا ہے ٹیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اوپر سے جب ڈسکیں ڈالیں تو اوپر سے بریک کو آپ نے پہلے پانچھے پیڈل پمپ کرنا ہے پمپ کرنے کے بعد تاکہ یہ پیڈل پسٹن اپنی جگہ ڈسکیں اپنی جگہ بیٹھ جائیں یہ دوستو ہمارے شاک ابھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد میں دوستو پیچھے ویل کا کام آپ کو سمجھاؤں گا تو دوسرا ویل بھی اسی طرح ہی کرنا ہے اگر میں تفصیل کے دوسرے ویل پر بھی بناتا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے دوستو اس کا دیکھاکار ہے پھر آپ نے اس کو الگا الگا بیزل لگا کے سب چیزوں کو صاف کر دینا ہے یہ چیزیں کرنے کے بعد دوستو یہ چیزیں آپ کے پاس پارا ہونا لازمی ہیں جب یہ آپ بیزل کا کام کریں اس کو اچھی طرح آپ نے کلین کرنا ہے تاکہ اس طرح آج جال جاتے ہیں سارے چیزوں پر لگا دینا ہے آپ نے بیزل اور آئل مکس کر کے آپ نے لگانا ہے یہ سسپینشن ہمارا تاکہ کوئی آواز نہ کریں یہ دوستو میں آپ کو مکمل طریقہ بتا رہا ہوں اس طرح جب بھی آپ گاڑی کا سسپینشن کھولیں تو اس طریقے سے یہ آپ نے اس کو جوڑنا ہے اس طرح دوسری ویل کا بھی دوستو کام کروں گا اس طرح دوستو پیچھے والے ویل ابھی میں دوسری طرف کام ختم کر کے پیچھے والا ویل کوئی سرورس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ویل کیسے گریز کریں گے اور اس میں چاہے کہ ہم ڈرام کیسے اتارنا ہے دوستو یہ ہمارے فرانٹ کے دونوں ویل کمپلیٹ ہو گئے ہیں دوستو یہ دوسرا ویل بھی تیار ہو گیا ہے شاک بھی چینج ہو گئے ہیں ڈسکیم چینج کر دی ہیں بریکٹ آب بھی چینج کر دی ہے یہ سارا فرانٹ والا ہمارا سسٹم کمپلیٹ ہو گیا ہم ہم اس کو ویل لگائیں گے ویل لگانے کے بعد پیچھے والا ویل کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ کر کے تو گاڑی کے انشاءاللہ ٹرائی کریں گے دوستو پیچھے والا ویل ہم نے کھول لیا ہے اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو برہ نمر بولٹ لگانا ہے آپ نے ویسی پچکلس کی مدد سے نہیں بعض حضرات ایسا کر دیں ہیں ادھر سے پچکلس جال دیتے ہیں سیڈوں سے ڈرام بھی خراب ہو جاتا ہے ساتھ میں اس کی ہمارلے پٹی بھی بھی خراب ہو جاتا ہے اس کو آرام سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے اس کو برہ نمر کا بولٹ آپ نے لگانا ہے لگانے کے بعد اس کو آلکا آلکا ٹیٹ کرنا ہے ٹیٹ کرنے کے بعد یہ خود بخود باہر آئے جائے گا یہ بولٹ لگانے کے بعد رام رام سے یہ ویل کھول جائے گا اس کے بعد دوستو اس کی آبام آپ کھولیں گے اس کو ویل کو گریس کرنے کا میں طریقہ بتاؤں گا آپ کو یہ اندر اس کی چودہ نمر کے بولٹ لگے ہوئے ہیں یہ چار بولٹ ہیں سب سے پہلے ان کو کھول کے پہلے گریس کریں گے گریس کرنے کے بعد پھر اس کو سروس کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کس چیز سے سروس کرنے چاہیے دوستو یہ اندر اس کے چار بولٹ لگے ہوئے ہیں کھولنے کے بعد یہ آبام باہر نکالیں گے اس کی اس کو آپ ریل ویل کو جس کا ریل ویل کو آپ اس طرح ہر گاڑی کو گریس کر سکتے ہیں کسی کے ایکسل ہوتے ہیں جو فرانٹ ویل میں ہے اس میں آپ کھولنے کا یہی طریقہ ہے اس کا دوستو یہ بولٹ کھولنے کے بعد اس کے اندر ایک ای بی ایس کا گریپ ہوتا ہے سنسر کا یہ آپ نے ارام رام سے اس کو اتارنا ہے اس کو آرام سے کھولنے دوستو تاکہ اس کا کوئی گریپ کا نقصان نہ ہو کیونکہ بریک کا تارمدار یہ سنسر کا سسٹم لگا ہوا ہے اس میں اس کو آبا بھی گریس کریں گے یہ ہم نے اس کو کھول کے آرام سے اس کو گریس کیا ہے دوستو جب یہ آپ کھولیں اس کے اندر سسٹم سنسر کی گراری لگیتی ہے بلکل آرام سے کھولنے ہیں سنسر کی گراری کے اوپر گریس نہ لگے دوستو اس کو اب ہم گریپ لگا کے اس کو فٹنگ کریں گے فٹنگ کرنے کے بعد اس کو واش کریں گے لگانے کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا دوستو فٹنگ کرنے کے بعد اس کو ہم صحیح طرح کلین کریں گے اس کے لیتر ٹھیک ہیں ابھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے دوستو آپ نے پسٹن لازمی چک کرنے ہیں اگر جام ہیں تو ان کو آپ گریس لگا کے پھر لگائیں یہ دیکھیں بلکل آپ سے درودر جانے چاہیے دوستو اس کو صاف کر کے ابھی لیتر فٹنگ کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو دوستو یہ کلین کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس پلیٹ بار الکیل کی گریس لانی ہے جدر یہ لیتر چلتے ہیں سب سے پہلے ارام سے آپ نے بٹھا کے اس کو لگانا ہے جو سب سے پہلے آپ نے میں سے پہلے آپ کے دوستو چاہیے کریں گے گریس لگانے کے بعد آپ نے اس کو کلی فٹ کر دینا ہے اگر آپ نے اس کو آرام سے بٹھا دینا ہے گریس لگا اسے طرح آپ کو کلی فٹ کر دینا ہے یقی وی کھنت 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 سوچے موانگ جای اگر آپ کو کھنتم راگ راگ اس کے بعد آخر میں آپ نے اس کا سپرنگ پچکس کی مدد سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے دوستو یہ ہمارے لیدر فیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کی جسٹ کریں گے دوستو اس کے بعد آپ نے درم میں الکا لکا رقمال آنا ہے لگانے کے بعد تانک اس کا کاربن جتنا بھی ہے صاف ہو جائے صاف کرنے کے بعد اس کو آپ نے جسٹ کرنا ہے جسٹ کرنا ہے آپ کو طریقہ بتاؤں گا دوستو پہلے آپ نے ڈرم کو اوپر لگا کے فٹ کرنا ہے فٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے الکا لکا جسٹ کرنے جسٹ کرنے کے طریقہ اس کا ہے اس کا جو یہ لگا ہوئے آپ نے اس کو الکا لکا گمانا ہے آپ نے اس کو الکا لکا گمانا ہے لگا نے اس کا لکا جسٹ کرنے کے بعد وقت� tom سا وقت دوستو اس کا ویل کا جسٹ اتنی ہوں جی یہ تاکہ ویل جام بھی نہ ہو آلکال کا فری بھی ہو یہ دوستو جسٹ اس طرح برابر کرنی ہے آپ نے تاکہ ڈرم بھی آسانی سے اتر رہے اترنے کے بعد یہ ادام سے فٹ ہو جائے دوستو اس طرح آپ نے دوسرا ویل بھی کرنا ہے اگر یہ میں دوسری ویل کی ویڈیو بنا ہوں تو ویڈیو بہت لمحی ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو صحیح طرح یہ واش کرنا ہے ڈیزل سے یہ گاڑی کیونکہ کھلی ہوئی ہے ساری اس طرح جب گاڑی کھلی ہوتی ہے تو اس کی آر جگہ ڈیزل اور آئل لگا دیں آپ اس طرح کرنے کے بعد دوستو ہم دوسری ویل کی فٹنگ کریں گے دوستو یہ بھی ویل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اس کو الگا الگا جسٹ کر کے لگائیں گے لگانے کے بعد اس کے ویلوں کی ایئر نکالنی ہے ایئر نکالنے کے بعد اس کو ہم ٹرائی کریں گے دوستو یہ بھی ویل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے نیچے کرو کھینچو نیچے کرو دوستو اس کے بعد آپ نے ان بریک کو تو تین دفعہ کھینڈنے تاکہ اپنی جگہ لیدر پیٹس ہیں چلو کھینچو ٹھیک ہے نیچے کرو دوستو اس کی ان بریک بہت زیادہ لوس تھی بہت زیادہ اوپر آ رہی تھی اب دیکھیں جسٹ ویل کو کرنے سے یہ دیکھیں بلکل اپنی جگہ پر آگئی ہے اور بریک اپ پیڈل بھی بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم اس کو چاروں ویل لگا کے اس کے بعد ہم اس کو ٹرائی کریں گے دوستو چارے ویل ہم نے سروس کی ہیں اس کے سروس کرنے کے بعد اب ہم اس کے ٹرائی کریں گے دوستو یہ ٹرائی بار ابھی جا رہے ہیں دوستو یہ ہماری گاڑی ٹرائی بار جا رہی ہے جی دوستو ہماری گاڑی کی ٹرائی کمپلیٹ ہو گئی ہے گاڑی کیا کہہ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے دوستو اس طرح میں اچھے اچھی ویڈیو آپ کی ختمت میں پیش کرتا رہوں گا لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی